کہ آپ بہت بہت پھر سے شکریہ کہ آپ نے میرے اس جو لاجوہ وظیفے ہیں ان کو پسند کیا آج بھی اسی طرح آپ کی ہی فرمائش پر ایک میرے بھائی ہیں ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے اور تین میری سسٹرز ہیں جو کمرس بوکس میں انہوں نے بہت زیادہ فرمائش کی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لاجوہ وظیفے بتائیں تاکہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں صرف ایک منٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا کوئی آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ کا پیارہ آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ کی والدہ ناراض ہو گیا آپ کے ابو ناراض ہو گیا ہے آپ کے بہن بھائی کجن کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا ہے کوئی آپ کا قریبی دوست ناراض ہو گیا ہے جس کو آپ منانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا یا تو وہ شر پسند ہو گیا ہے یا کسی کی باتوں میں آ گیا ہے وہ ایسا اکسدفہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی دوست احباب ہوتا ہے یا کوئی رشتے دار ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی شیطانی گار رہا ہوتا ہے شیطان شر پھلاتا ہے تو وہ اس کے شیطان کے شر میں آ جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ سے پاغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس کو منانے کے لئے آج میں وصیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ فرمائش پر میری وظائف کو بہت پسند کیا گیا ہے بہت شکریہ دوبارہ سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام دوست ہیں جو آپ یہ فرنڈز ہیں سب کو شیئر کریں اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ وصیفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشے مانگی نہیں ہوگی اب آپ نے پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں وہ کریں گے اب ذکر ہے یا مطین یا مطین دیکھیں لفظ ہے یا مطین تو لیکن پڑھا جائے گا یا مطین میم پیش ہوگی ٹھیک ہے ساتھ توئے کو منا دیں یا مطین پڑھیں گے کیسے بھی کوئی سندل ہو گیا ہو کتنا بھی آپ کا رشتے دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوستہ باپ جتنا بھی سندل ہو گیا ہو اس کو کتنا بھی آپ پر گسا رہا ہو آپ نے صرف اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے نا صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو اس کی آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی پکس ہے تو آپ اس کا بھی آپ دھیان رکھ سکتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں دونوں چیز ہیں آپ استعمال ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ فجر کے آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نیت اور اعتماد اعتقاد صادقے دل اور جائز رکھیں نیت اپنی جائز رکھیں اس عمر کو پڑھنے سے آپ کی مشکل ایسے آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر دروشی پڑھنا ہے جائیں نمازٹر بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے تصویر سامنے رکھیں ذہن میں رکھیں اور پڑھتے پڑھتے ان کے پر دم کرتے ہیں دم اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آ رہی ہیں تو ان کے دماغ جہاں پر جیسے کہتے ہیں نماتھا ٹھیک ہے نا ہیڈ وہاں پر آپ نے اس در دم کرنا ہے پھوک آپ کی وہیں پر ہی بجنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا چہرہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو آپ تب بھی جو ہے وہ ان کا ذہن میں رکھ کے آپ نے دم کرنا ہے آپ بھی کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں صبح ہو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جب چاند کی روشنی ہوتی ہے کوشش کریں جب بھی آپ جو یہ اس طرح کی عمل کرتے ہیں نا کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دوستہ باپ کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو پھر آپ اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک عمل کیا کریں یہ دن بہت موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف سات دن آپ نے عمل کرنا ہے یا مطین کو پڑھنا کیا ہی دفعہ ہے صرف تیتیس مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ بس یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے خیال لگتا یا مطین ہو یا مطین ہو یا مطین ہو ٹھیک ہے آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دھم کریں صرف سات دن تک کر لیں تین دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی تو پھر انشاءاللہ آپ کو تین دن کے بعد فرق واضح محسوس ہونے لگ جاتا ہے آپ کو واضح پتہ لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے اب پھر ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کا کسی میاں بیوی کرشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو عورت کر سکتی ہے مرد کر سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنی شہر کے لئے کر لے بھائی ہے تو اپنی بیوی کے لئے کر لے اپنے دوستے باپ کے لئے کر لے سب کے لئے میں کہتا ہی دنیا کا کوئی بھی آپ سے ناراض ہے تو آپ ان کے لئے یہ عمل بہت سانی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں فرمانِ حضرت علی ٹھیک ہے زندگی میں زندگی کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کے جنہے خوشی ہے یہ آپ کتنے خوش اخلاق ہے یہ آپ کی زندگی کتنی لا جواب ہے اور دوسروں کی نہیں ہے بلکہ آپ اب جب دوسروں کو خوشی پہ پہنچ جاتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے اپنی آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آسمان کی درف دیکھ کر نہیں چلے کیونکہ تب ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں ہمیشہ زمین پر گھور کرتے ہوئے چلیں کہ کہیں کوئی میری وجہ سے کوئی مر تو نہیں رہا کوئی کیڑا کوئی حشرات کوئی مر تو نہیں رہا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا آپ یقین مانیں آدھ مومن اور ولی بن جائیں گے آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں اللہ کے جو نیچے مخلوق ہے ان کو بھی دیکھیں اللہ کے اگر سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بنائیوی چیزیں ہیں اگر نیچے دیکھیں تو ہشرات ہے اوپر دیکھیں تو آسمان ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن رب کی طرف دیکھنا رب کیا کے تو نظریں جھکا کر دیکھنا جیسے نظریں جھکا کر رہنا وہ زیادہ موتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا ٹھیک ہے نا تو یہی طریقہ ہے اپنی رب کے سامنے نظریں جھکائیں نظریں جھکائیں تو زمین میں جھکائیں تاکہ زمین بھی آپ سے خوش ہو مرنہ تو ہے نا اسی میں ہی جانا ہے وہ مٹی ہے مٹی کا انسان ہے تو مٹی کے انسان کو کیسے غرور آ سکتا ہے کیسے تقبر آ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی مٹی مٹی کی پیدائش تو مٹی میں ہی جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو مانسرت اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر کمرس بوکس میں بات کریں اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ سیٹ کرے تاکہ آپ کی مشکل کو آسان کیا جائے اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی بیان کریں اور برٹ چڑھ کر وزائی کو شیئر کرنے میں حصہ لیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارا چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر نہیں کیا تو ستہ جاریہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں اسی کے ساتھانت کہ وہ سیفر شروع